بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عصا نکوی نکوی صاحب ڈانلڈ ٹرم نے اپنی کبینہ کے ناموں کا اعلان کرنا شروع کر دیا نو منتحب امریکی صدر کی ٹیم کے جو نام ابھی تک سامنے آئے ہیں اسے دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ ترجیحات کیا ہوں گی اور ہم پاکستانی ہر چیز میں اپنا کوئی نہ کوئی انگل نکال لیتے ہیں ٹرم کی ٹیم کی جو ترجیحات ہیں اس میں بھی کوئی پاکستانی انگل نکلتا ہے دیکھیں انگل ہے اور بڑا بھرپور قسم ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا داخلی سیاسی انگل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب آپ ٹیم کو دیکھتے ہیں ابھی تک جو نام اناؤنس ہو گئے ہیں اور پھر باقی بہت سے اہم حدوں کے لیے کنسیڈر ہو رہے ہیں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہماری حکومت کو ہماری ریاست کو ریاستی اداروں کو اس وقت بیٹھ کر اپنے داخلی سیاسی انگل سے زیادہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے جو کابینہ سامنے رکھ دی ہے اس کابینہ کے عزائم ایک تو انٹروورڈ اپنے اندر کے معاملات کی وجہ سے دیکھیں جو نام سامنے آئے ہیں ان میں ٹرمپ لویلسٹ ہیں وفادار ہیں ریلیٹیولی ینگ ہیں لیکن جب ایک ایک کا اٹھا کر آپ بریف بائیو پڑھتے ہیں ان کے پروفائل میں ذرا تھوڑی سی اچھانبین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کے ماضی میں انڈیا کے حوالے سے چائنہ کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے رشاہ کے حوالے سے جو جو گفتگو رہی ہے اس سے آپ کو ایک بڑی واضح ڈائریکشن نظر آتی ہے لیکن پہلے ذرا وہ تھوڑا سا لوکل پاکستانی انگل جارہاں ایلون مسک جی جی ڈی وانس جی ایلون مسک ابھی جائیں آپ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹر کھولیں اور ایلون مسک کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو پنڈ پوسٹ ہے جو پنڈ کی ہوئی ہے صحیح وہ ہی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آزائم تو اچھے نہیں ہے خطر ہم بالکل ہیں اچھا پھر وہ اگر صرف نا اس نے یہی ٹویٹ پنڈ کی ہوتی اپنے گیارہ سال پرانی ایک سٹیٹمنٹ جو مختلف قوانین کے حوالے سے تھی اور وہ صرف یہی ٹویٹ کی ہوتی تو اور بات تھی لیکن اس نے دو ممالک میں ابھی تک اپنی نومینیشن کے بعد پہلے دن وہ ٹانگڑا چکا ہے اٹلی اور برطانیہ دونوں طاقتور ہیں اور دونوں معاملات میں اس کے اپنے بزنس کا انگل شامل ہے صحیح تو that is basically the red light سرخبتی جو ہے وہ یہاں پر جل جاتی ہے اس کی جو ایلان ماسک کی ٹویٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا جو ہے اس کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے ضرورت سے زیادہ قوانین بنا کر ہر سال پھندہ مزید تنگ کر دیا جاتا ہے کہ فائنلی آخرے کار اب ہمارے پاس یہ منڈیٹ موجود ہے کہ جو چوک کیا جا رہا ہے گلہ گھوٹا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے ان قوانین کے ذریعے ان کو ختم کیا جائے ڈیلیٹ کیا جائے اچھا یہ پہلے میرا اندازہ یہ تھا جیسے میں نے اس ٹویٹ کو دیکھا کہ شاید یہ ان کے داخلی معاملات کے حوالے سے امریکہ کی بات کر رہے ہوں گے اگرچہ ورلڈ کا لفظ استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ویسے ہی تھوڑا سا جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے گیارہ سال پرانا ایک بیان جو ہے اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے اس بیان کو پوسٹ کر کے اس پوسٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ لکھا لیکن جب میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں ایلون مسک کا ٹویٹر ہینڈل تو پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں معاملہ کچھ اور ہے یہ جو ایلون مسک کر رہے ہیں اور اس نے جو تھر تھلی میں چاہیے ہیں برطانیہ کی ایک خاتون صحافی ان کے خلاف میں چیک کرلوں یہ کنفرم کرلوں میں کہ خاتون صحافی ہیں یا صرف میل صحافی ہیں لیکن کوئی ایک صحافی ہیں صحافی ہیں جن کے خلاف ایک پوسٹ کرنے پر ٹویٹر پہ پولیس گئی ہے اور ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کے اوپر ایلون مسک نے جو ہے بڑا سٹرونگلی جو ہے وہ ریاکٹ کیا ہے اس میں یہ ٹویٹ ذرا بھی آپ کو پتا ہے ہمارے ہاتھ انٹرنیٹ کی سپیڈ اور یہی وہ چیز ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر وی پی این وی پی این جب آپ لگاتے ہیں سپیڈ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور یہ ایک کنسرن جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے ایلون مسک کا میں ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں سے کھول لیتا ہوں ایلون مسک نے جناب بریٹش پولیس وزیٹیڈ اور جنرلیسٹ این ہر ہوم بکاوز سمون وز افینڈیڈ بائی ایئر اول پوسٹ آن ایکس برطانیہ میں کسی نے سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ کی اس کے اوپر پولیس برطانیہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پہنچی امریکہ میں بیٹھا ہوا ایلون مسک جو کہ ڈانلڈ ٹرم کی کابینہ میں اناؤنس ہوا ہے گورنمنٹ ایفیشنسی کے شعبے میں رامہ سوامی کے ساتھ مل کر جس نے اس شعبے کو سنبھالنا ہے وہ اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ this needs to stop جب آپ further scroll down کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اٹلی میں بھی انہوں نے ٹانگ ڈالی ہے اور اٹلی میں جو امیگریشن کے کمانین ہیں ان کے حوالے سے کوٹ ایک فیصلہ دیتی ہے اور اس فیصلے کے خلاف یہ ٹویٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا ایجنڈا امیگریشن کے حوالے سے جو ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور ان کو نکال دیں باہر اور یہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایجنڈا وہ امریکہ میں implement کر رہے ہیں جو نعرہ امریکہ میں implement ہو رہا ہے وہ کم از کم فیل وقت آپ کو جی سیون میں یا یورپ میں وہ کرتے ہوئے نظر آگئے صحیح تو ایلان مسک کا جو پہلا دن ہے وہ اس نے خاصے ریپلز کریئٹ کریں ابھی آپ نے دکھا ہوگا کہ ایک بڑی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو جیڈی وانس کی جی وہ سپٹمبر کی ویڈیو ہے وہ ریسنٹ ویڈیو نہیں ہے صحیح لیکن اس ویڈیو میں وہ گفتگو جو کر رہے ہیں وہ وائیڈلی ریپورٹ ہوئی تھی جیڈی وانس سیز یو ایس کوڈ ڈراؤپ سپورٹ فر نیٹو اگر ایلان مسک کے پلیٹ فارمز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی تو یورپ یورپ نے تو نیٹو کے لیے نورس ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن امریکہ کی سب سے پوٹنٹ سب سے بڑا عام ملیٹری آلائنس وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ ختم کر دیں گے اگر انہوں نے ایلان مسک کے پلیٹ فارمز کے ساتھ چڑھ شاہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل آپ کو پتا چلے گا کہ جناب ٹویٹر کے حوالے سے ایکس کے حوالے سے پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ آ گیا ہے اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دنیا بھر میں کوئی ایسے ممالک نہیں ہے جو ایسے دباؤ کو پرداشت نہیں کر سکتے لیکن وہ چین جیسے ہوتے ہیں ان کی معیشت جو ہے ان کے جو فورن ریزارز ہیں وہ ساڑھے تین ٹریلین ڈالر چار ہنگ کونگ کو ملا کر چار ٹریلین ڈالر کی ہوتے ہیں ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ ایک ایک مہینے کی ساڑھے ساتھ سو پونے آٹھ سو ارب ڈالر کی ہوتی ہے ان کا دنیا کے دھونڈ کے بھی ملک نہیں ملتے کہ جن کے ساتھ ان کا ٹریڈ ایم بیلنس میں وہ گھاٹے میں ہو ہر جگہ ان کا ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے وہ پھر سعودیہ جیسے ملک ہوتے ہیں یا یو ای جیسے ہوتے ہیں جن کے پاس تیل کے کوئے جناب چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تو کیکڑا بھی نہیں چلا تھا تو اب بات یہ ہے نا وہ تنبے کے اور سونے کے جو زخائر چنورڈ سے شباز شریف نے نکال لیتے ہیں نہ وہ نکلے تو وہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا تو موجودہ صورتحال میں اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ جیڈی وانس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم یورپ کی سپورٹ ختم کر دیں گے آگے آجیں آگے جب آپ نام دیکھتے ہیں ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں ان پہ ہمارے ہاں نا جی وہ غریب قسم کا کام ہو رہا ہے پہلے سوسی وائلز جو ہیں ان کا نام آیا چیف آف سٹاف اب وہ چیف آف سٹاف کے ساتھ غالباً شاید تحریک انصاف کے لوگوں کا کوئی کریکشن ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا یا اس کو اس پہ کچھ ہنٹس کرائے انہوں نے یہ تصویر کو پوسٹ کر کے کہ کوئی اگرہ نہیں اچھا اس کے بعد آپ حیران ہو جائیں حسین حکانی اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ مسلم لیگ نون کے خاص طور پر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ سیکٹری آف ڈیفنس سیکٹری آف سٹیٹ یعنی کہ وزیر دفاع وزیر خارجہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ جو پھر اس کے بعد جو سی آئی اے چیف اس کے لیے جو نومنیشنز آ رہی ہیں شکر ہے ان کا کوئی عمران خان کے ساتھ ماضی کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آنٹی پاکستان آپ حیران ہو جائیں جب آپ اڑھا کر ان کی تمام پروفائلز اور چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مارکو روبیو کون پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کشپ جی پرمود پٹیل گجرات انڈین گجرات کی فیملی جو کینیڈا کے مودھی کسٹی وہاں پر آئی اور جو کہتا ہے کہ میرا بڑا ڈیپ ہندو کنیکشن ہے انڈیا کے ساتھ میں بڑا اسوسییٹڈ فیل کرتا ہوں اور زیادہ اس حساب دیکھیں فلوریڈا سے آ رہی ہے یہ بھی روبیو بھی پٹیل بھی اچھا پٹیل کا پہلے سیاہی ہے چیف کے لیے نام چل رہا تھا لیکن جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایکسپرٹیز ان کی گفتگو ان کی باتیں ماضی میں جو رہی ہیں ایک بات تو تہہہ کہ وہ سارے ٹرمپ کے وفادار میں آپ کو ٹریٹس بتا دیتا ہوں نام بھی میں سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس کس مہٹمہ کے لیے کون ہے چلیں ذرا پہلے سوسی وائلز جو ہیں وہ چیف آف سراف ہیں اس کے بعد آپ آگے آ جائیں ٹوم ہومن بورڈر اور امیگریشن کے معاملات کو دیکھیں گے سخت معاملات پھر اس کے بعد ایلیسے سٹیفینک یوئن کے لیے ایمبیسیڈر پھر جو نام آیا ہے زیلڈن کا ای پی ایمبیسیڈر ایکسپورٹ ان ان معاملات کے مارکو روبیو سیکٹری آف سٹیٹ وزیر خارجہ پھر پیٹ ہیگسیت ڈیفینس کے اور یہ بندہ جنرلیسٹ نہیں ہے بیک گراؤنڈ تو ملٹری کا ہے ملٹری کا ہے لیکن فاکس نیوز پہ بیٹھ کے پورا کیمپین چلانا ٹرمپ کا بڑا لویلسٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ایک بات ذرا سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو کیپٹل ہیل والے معاملات یا اس سے پہلے وہ لوگ ہیں ایون جب آپ اس کے پروفائل پڑھتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں کشپ کشپ پٹیل کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے ٹرمپ کو کہاں کہاں سیو کیا اور وہ اتنا اوور ایمبیشیس بندہ ہے وہ چالیس چوالیس سال اچھو اور اس نے کس طریقے سے ایک دم سے جس طریقے سے اس نے اٹارنی لاؤ کا بیک گراؤنڈ لیکن جس طریقے سے اس نے جو نیشنل سیکیورٹی انٹیلیجنس اپریٹس ہے اس کو جس طریقے سے ڈائریکٹ ریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس اس کو جس طریقے سے پھر ڈیفنس والے معاملات میں اب وہ اسی ہے یہ چیف کے لیے ہوتا ہے لیکن ابھی بھی اس کا پورٹ فولو جو جائے وہ سیکیورٹی کے اس میں آ رہے ہیں پھر آپ ان کی نام آگے چلیں پھر مائک وارڈس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر این نیس اے جیک سولیون تھا آپ کو یاد ہے کہ جو بائیڈن کا اور اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا اور یہ جو مائک وارڈس ہے پھر ایلون مسک ویوک راما سوامے پھر باقی لوگوں کے نام ہیں لیکن ناموں سے ہٹ کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس جس کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو دو چار چیزیں بڑی اس میں مشترک نظر آتی ہیں نمبر ون ماضی میں انہوں نے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہیں صحیح واضح ماضی میں ان کا انڈیا کے ساتھ بڑا قریبی تعلق کنیکشن رہا ہے وہ سارے کے سارے انٹی چائنہ یعنی جو کولڈ وار چل رہی تھی جو بائیڈن کے وقت میں جو انڈو پیسیفک یا ایشیا پیسیفک سٹریٹیجی تھی جس میں قوارڈ تھا جس میں جو ان کی دیگر الائنسز آکس ہے وہ آسٹریلیا برطانیہ اور امریکہ کی ان کی الائنس تھی یہ ساری گیمز آپ کو اب اس پہ تیزی آتی ہوں نظر آئے گی وہ اب ٹریڈ وار میں کنورٹ کر دیں چائنہ کے ساتھ جو ان کا کولڈ وار ہے اس وقت تقریباً ہر معاملے میں لیکن یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں مائک وارڈز ہو گئے روبیو پرمود باقی لوگ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امریکہ کو یہ وان کرتے آئے ہیں کہ ایک ہات قسم کی کانفلکٹ جو ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن میں اراؤنڈ دی سٹریٹ آنے چاہیے اس کے لیے پیمپر کرنا چاہیے انڈیا کو انڈیا کے فیور میں اور پاکستان کے اگینسٹ بلز اور لیجسلیشنز اور امداد ختم کرنے کے بھی معاملات کے پیچھے یہ تمام لوگ رہے ہیں تو یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں اس وقت وہ اپنے داخلی سیاسی پولٹیکل اینگل کو جو ہے وہ دیکھ کے نون لیگ کے لوگ حسین اکانی یہ خوشیاں تو منا رہے ہیں لیکن جب آپ ان لوگوں کا ماضی دیکھتے ہیں ان کے پروفائلز دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ بھئی آپ کو اس وقت کسی ایسے بندے کی یا ایک ایسی ایکٹیو قسم کے ڈپلومیٹک افینسیو کی ضرورت ہے تو ریچ آؤٹ ٹو دیس پیپل اور اوائیڈ کریں اوائیڈ کریں کہ جو مستقبل میں کوئی اس خوالے سے مسائل آسکتے ہیں دیکھیں جب آپ انہوں نے چائنا کو ٹارگٹ کرنا ہے تو بڑی واضح سی بڑی سٹریٹ اپ سی بات ہے آسان سی بات ہے انہوں نے سب سے پہلے جو اس کے الائز ہیں جو اس کے اتحادی ہیں ان کو ویک کرنا ہے ان کو رگڑا لگانا ہے ان کا ان کو دور کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنا ہے پریشر ڈالنا ہے تو آپ سوچیں اگر چائنا اگر ٹیم سے آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا نام کس مول کب لنگ کرتا ہے کہ اس کو وہ ٹارگٹ کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے پاکستان تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور ہمارا کونفیڈنس کیا ہے ہمارا کونفیڈنس یہ ہے کہ ادھر سے ڈالنڈ ٹرمپ جناب نو منتخب صدر کے طور پر آناؤنس ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ وی پین بھی نہیں چلے گا وہ بھی نہیں چلے گا یعنی اگر کسی پہ ہماری تک نہیں پڑھنی اگر ابھی ہم پریوریٹیز پہ بہت نیچے ہیں تو ہم نے سرک جھنڈا اٹھا لیا بیل کے سامنے اور ہم اسے لہر آ رہے ہیں کہ ہم ادھر کھڑے ہیں ادھر آئے ہیں ادھر ٹکروا رہے ہیں وہ اٹلی کے لیے چلے ہم ہمارا شاید ان کے حساب میں ہم کو اتنی بڑی مارکٹ نہیں ہے لیکن پوٹینشل یوزرز کے اعتبار سے پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی مارکٹ ہے صحیح آبادی کے اعتبار سے پانچویں بڑا ملک ہے اگر وہ اٹلی کے سیلیبریٹ کر سکتا ہے ایلون مسک جی کہ اس وقت جو اس کی ایپ ہے ایکس جی وہ ٹوٹر کی سب سے ہوت ایپ ہے سب سے زیادہ سبسکرپشن اس پہ ہو رہی ہیں سب سے زیادہ لوگ اسے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ایوریج کے اعتبار سے اور وہاں پر کوٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے پہلے ہی دن برطانیہ کے ٹوٹر کے معاملات کے اوپر اور ٹوٹر کے اوپر کی گئی ایک پوسٹ کے اوپر ایک صحافی کو پولیس کا جا کر انویسٹیگیٹ کرنا سوشل میڈیا پلائٹ فارم پر اس پہ ریاکٹ کر رہا ہے اگر ان کا نائب صدر بیٹھ کر نیٹو کی اور یورپین یونین کی امداد اور سپورٹ ختم کرنے کی بات کر رہا ہے اگر ایلون مسک کے بزنسز کے ساتھ یا پلائٹ فارم کے ساتھ چھیڑ شاڑ ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ ہم پھر کس زوم میں ہمارا کونفیڈنس کس چیز کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہ میری کہیں سے بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ٹارگٹ ہو بیٹھ میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ جو اس وقت پوسچرنگ کیا سوچ رہے ہیں جو اس وقت پوسچرنگ سامنے آئی ہے نومنتخب امریکی صدر کی پہلے ہی دن بیٹھ کر انہوں نے جو کیا ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہ کیوں کونسی ایسی آٹھ دس بڑی وجوہات ہوں گی کہ جس کی بنا پر ہمارے سے وہ کوئی سوال نہیں کریں گے اور بالکل it will be ok صحیح اس لیے شاید ہم نے اس کے حوالے سے ویڈیو بھی کی تھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بھی اور otherwise بھی کہ شاید چیزوں کو اور زیادہ بڑھایا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لا محالہ جب یہ مطالبہ آئے گا جو ابھی بھی آنا ہے تو اب تو یہاں پر موجودہ صورتحال سے ریورس کرنا پڑے گا تو پھر تو کوئی بھی objective achieve نہیں ہوگا تو وہ معاملے کو اتنا double triple stage کے اوپر لے جائیں کہ جب اس وقت مطالبہ کیا جائے تو ریورس گیر لگا کے اسی situation پر لے آئیں جو اکتوبر کے مہینے میں تھی یا ستمبر کے مہینے میں تھی اور ان کو بھی راضی کر دیا جائے اب معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ would that be to their satisfaction and frankly speaking otherwise میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھیں بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہم ایسے کسی بھی دباؤ کو جھیلنے برداشت کرنے اور تھوڑا مارنے کے قابل ہوتے لیکن یہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ over a period of time آپ نے اور خاص طور پر جب آپ کا ایک اٹھان آ گئی تھی اس حوالے سے کہ نہیں no means no enough is enough ختم اب نہیں ہوگا اور آپ ایک تھوڑا سا east looking approach regional tree alignment کے ساتھ جو نئی علاقہ ہی صف بندی ہو رہی تھی ریشہ اور چائنہ کے ساتھ بہت زیادہ warm up ہو رہے تھے یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اسے تو آپ نے سب کچھ گرا دیا اب کون سی ایسی چیز ہے جس کے سہارے آپ اس پہ سیل تھرو کریں گے سروائب کریں گے اور پھر ایک دفعہ آپ امریکہ کے اس دباؤ والے معاملے میں اور چنگل میں آ جاتے ہیں تو امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے چار ہمسائیں ہیں زمینی ایک ایران ہے ایک افغانستان ایک چائنہ ایک انڈیا ہے ان کے ساتھ تو تعلقات آپ نے رکھنے ہماری مرضی کے سمندر کے ساتھ کی تعلقات آپ کے ہمارے مطابق ہونے چاہیے ہیں صحیح وہ تو پھر اس حد تک جاتے ہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور پاسچرنگ جو آئی ہے جو نام سامنے آئے ابھی تک پاکستان فیمس نہیں ہے وہ فرینڈز آف پاکستان نہیں ہے تو اگر اس کے اوپر نون لیگ کو خوش ہونا بنتا ہے تو وہ خوش ہو جائیں کل کو پتہ چل جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب یہ اپنی جب سار بڑے دیسیشنز جو ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع کریں گے صحیح بہت شکریہ حسان اکوی آپ کے ترجیہ کا کمیٹس واکس میں ضرور بتائے گا